کچھ کیٹ پتنگیں ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گارڈن میں آئیں جیسے کہ تیدلیاں مدومکھیاں یہ پالینیٹرز بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سردردی بن جاتے ہیں پلانٹس کو ہی خراب کر دیتے ہیں تو ان کو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گارڈن میں آئیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل شب نوریلی ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ میں ان پتوں سے سبزی بناتی تھی یہ کیا ہے معلوم یہ ہے شلجم جس کو میں نے بیچ سے ہی گروہ کیا ہوا تھا ابھی بھی یہ گروہ رہا ہے ونٹر سے لے کر ابھی تک گرمیوں میں بھی اور ایک دن پہلے تک یہ کافی خوبصورت پلانٹس تھے اس کے پتے تھے اور سیلیڈ وغیرہ میں یوز کرتے تھے لیکن کل پارش ہوئی اور آج صبح صبح میں نے دیکھا کہ اس میں اتنے سارے یہ بکس ٹائپ کے مجھے ٹھیک ریال نیم اس کا کیا ہے نہیں معلوم لیکن سارے پتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں رات میں جو پتے اتنے ہرے بھرے تھے پیارے سے تھے ہیلڈی تھے صبح تک وہ اس طرح سے جلے جلے سے ہو گئے آدھے پتوں کو تو یہ کیٹ کھا گئے خراب کر دیا ان پتوں کو اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ شلجم کے پتوں پر ہی سارے کے سارے کیوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی پلانٹ سے آس پاس تو اس پر کیوں نہیں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ شکر کند کا بھی پودھا ہے اس پر بیٹھ جاتے لیکن اس پر بھی نہیں ہیں کتنی اس پیر سے انہوں نے پتوں کو کھایا دے کی چھت چھت سے بنا دیئے ہیں تو اگر یہ پورے گارڈن میں پھیل جائیں گے تو کیا حال کریں گے سارے پلانٹس کو برباد کر دیں گے تو ان کا ٹریٹمنٹ تو کرنا پڑے گا اب جب مجھے یہی نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح سے آئے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے تو صرف ایک ہی جگار ہے میرے پاس جو میں اپلائے کر دیتی ہوں باقی آپ مجھے سلا دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا یا میں نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط اور دیکھیں یہ ہلک ہلکا سا اوڑ بھی رہے ہیں جیسے ہی ہم نے پتے کچھ ہوا ویسے ہی یہ ادھر گر رہے ہیں گرو بیک کے نیچے کی طرف تو جو گرے ہیں ان کا بھی سولیشن میں نہیں کیا اور میں نے دیکھیں کیا کیا کہ ان پتوں کو ہی کار دینا بہتر سمجھا تو میں نے بڑے بڑے پتے ہیں وہ خراب کری دیئے ہیں تو سارے پتوں کو ہم ہٹا رہے ہیں پلانٹ سے دور توڑ توڑ کر اور اتنے دھیرے سے میں نے اس کو کٹ کیا ہے کہ یہ کہیں پلانٹر میں نہ گر جائے میں کہاں تک بین بین کر تو نکال نہیں سکتی اور اس پر کیا اپلائی کرنا ہے وہ میں کر نہیں سکتی کیمیکل میں یوز کرتی نہیں ہوں تو سیدھا طریقہ میرا یہی تھا کہ جتنے پتوں پر یہ سب پیٹھے ہوئے تھے وہ ان سب پتوں کو میں نے ہٹا دیا ہے اور یہ تھوڑا سا نقصان دائق بھی ہے مجھے دکلیپ بھی ہو رہی ہے ان بکس کو مارتے میں لیکن پھر بھی میں نے دفتی سے ان کو دبا کر ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ختم ہو بھی گئے ہیں اور ان کو میں تھوڑی دیر تھوپ میں رہنے دوں گے تو وہ پتے تھوپ سے سک جائیں گے اور یہ کہیں پھیلیں گے بھی نہیں اور اس کے بعد میں نے باقی بچے ہوئے پلانٹر میں راپکہ یوز کیا ہے تو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے آپ کو فینڈ اچھے لگی ہو تو لائک چاہے شیئر اور اچھے اچھے سی کمنٹ اللہ حافظ